جھوٹ عزیز دوستو ایک ایسی مرض ہے جو ساری بیماریوں کی ماں ہے اسی سے ساری بیمارییں جنم لیتی ہیں آپ ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے ایک اور جھوٹ بولتے ہیں اور ایک اور دلدل میں آپ نے آپ کو فسا لیتے ہیں اس دلدل سے نکالنے کے لیے جب آپ کی جدو جہد دوسرے پاؤں پر پڑتی ہے تو پہلا پاؤں جو ہے وہ اور اس دلدل میں اترتا ہے آپ جھوٹ کی وجہ سے دن بہ دن الجنوں میں پڑتے 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 ایک دن آپ کی زندگی آپ کے لیے اجہیرن ہو جاتی ہے پورا معاشرہ آپ کے ساتھ اتفاق نہیں کرتا اور ہر جگہ یہ بات مشکور ہو جاتی ہے میں آپ زید بکر کوئی بھی جو جھوٹ کی زد میں آ کر اپنی زندگی گزارنا چاہتا ہے گزر نہیں پاتی عزیز دوستو دھیرے دھیرے ہم اترتے اترتے دلدل میں گناہوں کی پھر ہم بلکل باہر نہیں نکل سکتے اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم جوٹ بولنا چھوڑ دیں اور اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ استعفار کریں اور اللہ تعالیٰ کی ذات و تو عز و منتشا و تو زل و منتشا بیادی کل خیر اسی کے ہاتھ میں زلت ہے عزت ہے ہماری وہ توبہ قبول کریں ہماری ندامتوں کو قبول کریں اور پھر ہمیں وہ عزت دے تو ہمیں پھر معاشرے میں جینا آئے گا